بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اصول فقہ کورس کی ہماری دوسری کلاس ہے آج کی کلاس میں ہم اپنے اصول فقہ کے مباحث کی جو پہلی بحث ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عدل شرعیہ یعنی کہ معاخذ اور سورسز تو اس حوالے سے عدلہ کے حوالے سے اتدائی باتیں گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھ لی تھی اب آگے ہم ان عدلہ اور ان معاخذ کی ججیل پڑھتے ہیں جن کی تفصیل یوں ہے کہ عدل شرعیہ یعنی معاخذ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اتفاقی دلائل یعنی معاخذ اور دوسری ہے اختلافی تو جو اتفاقی دلائل یعنی معاخذ ہے ان میں قرآن سنت اجماع اور قیاس آتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ دلیل یا پہلا مأخذ جو فقی احکام کا ہے وہ ہے قرآن اصول فقہ میں قرآن سے متعلق باقی بھی تفصیلات ہیں لیکن صرف لفظ یعنی قرآن مجید سے متعلق چند پوائنٹ ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھ دیجئے باقی باتیں قوائد استنبات اور قوائد لغت وغیرہ کے اندر ہی آ جائے گی اس کا تعلق بھی قرآنی نصوص کے ساتھ ہے فیلحال آپ نے قرآن سے متعلق یہ چار باتیں اور چار پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں پہلی بات کہ قرآن کا تعارف دوسری بات قرآن کی خصوصیات تیسری بات قرآنی الفاظ کی دلالت دلالت میند کے قرآنی الفاظ جو معنی بتاتے ہیں وہ کس طرح کے معانی بتاتے ہیں ہمیں الفاظ جو معانی ہمیں بتاتا ہے بی بی وہ کس طرح ہے اور چوتھا پوائنٹ احکام قرآن کی قسمیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید کا کتاب اللہ ہے اور یہ کسی بھی تعارف سے بالاتر ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کو پتا ہے کہ قرآن کا تعارف کیا ہے البتہ علماء اور خصوصاً اصول فقہ کے علماء نے قرآن کی تعارف کی ہے مختلف الفاظ میں کی ہے لیکن سب کا مفہوم یقصہ ہے تقریباً عربی میں قرآن مجید کی جو تعارف کی جاتی ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ ہوا الكتاب المنزل على رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول الینا عنہ نقلاً متواتراً بلا شبہد یہ قرآن کی عربی میں تعارف کی جاتی ہے یعنی آسان اوضو میں اس کا کیا مطلب ہوگا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ کتاب مساحف میں لکھی ہوئی ہے اور ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر کے ساتھ نقل در نقل ہو کر پہنچی ہے تو یہ ہے قرآن ٹھیک ہے تو یہ ہے قرآن مجید اور قرآن جو ہے یہ احکام اور فقہ کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم سورس اور مأخذ ہے اس بات میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی شخص مسلمان ہو کر اس بات میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے حجت ہے اور سب سے پہلا مأخذ ہے اور اس کے فقی احکامات کے سورس کے ہونے اور اس کے مأخذ ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے نبی پر نازل کر کے اس امت کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے تو جب شریعت کے اصل اور بنیادی کتاب ہی ہے تو یہ ہمارے عملی احکامات اور فقہ کے لیے ایک بنیادی سورس ہے اور مأخذ اول ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پہلا پوائنٹ ہوگیا مختصر دوسرے پوائنٹ کے طرف آئیے قرآن مجید کی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی تعریف کی ہے انہی کے اندر اسی تعریف کے اندر قرآن کی خصوصیات بھی موجود ہے مثلا پہلو خصوصیت کیا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے کہ یہ کیا ہے کلام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کلام الناس نہیں ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ قرآن یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہی تو وجہ ہے کہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں تورا دنجید وغیرہ وہ قرآن نہیں ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ جس طرح اصول فقہ کے اندر بتایا جاتا ہے نا کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا یہ اصول ہے اصول فقہ کا کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا کہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف اور صرف الفاظ کا نام نہیں ہے قرآن صرف قرآن کے معانی کا بھی نام نہیں ہے قرآن دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے وے الفاظ اور معانی عربی الفاظ اس کے عربی زبان کے ہیں قرآن میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا ٹھیک ہے اور اس کے معانی ان دونوں کا مجموعہ قرآن مجید کہلاتا ہے اگر کوئی ایک چیز ہوگی مثال کے طور پر یہی تو وجہ ہے کہ احادیث کو قرآن نہیں کہا جاتا کیوں اس لئے کہ احادیث کے الفاظ قرآنی الفاظ نہیں ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو قرآن مجید کا جو صرف ترجمہ اور تفسیر ہے اس کو بھی کوئی قرآن نہیں کہا جائے گا کسی بھی زبان میں ہو تو قرآن مجید کے ترجمے کو بھی قرآن نہیں کہہ سکتے آپ تفسیر کو بھی قرآن نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ صرف معنی ہے مفہوم ہے الفاظ نہیں ہے تو قرآن مجید جو ہے وہی ایک اصول فقہ قائدہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر قرآن کی جو قرآن واجب ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت اگر آپ وہاں پر ترجمہ پڑھے کسی اور زبان میں قلو اللہ واجب صورت کے بجائے آپ اس کا ترجمہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے قرآن نہیں کی آپ نے قرآن نہیں پڑھا ٹھیک ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ بھئی قرآن جو ہے اس کے لیے الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہے تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے چوتھی ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک یہ قرآن تواتر کے ساتھ پہنچا ہے تواتر کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے جاگے ہم پڑھیں گے سنت میں تواتر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ متواتر کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے ہر ہر زمانے میں کہ اتنے زیادہ لوگوں کا جوٹ پر اتفاق کرنا اور اگری ہونا ناممکن ہو یعنی ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں ایک گھر والے کرتے ہیں یا ایک علاقے والے کرتے ہیں تو وہاں شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپس میں اتفاق کیا ہوگا اور سارے جوٹ بول رہے ہوں گے لیکن جب کروڑ ہا لوگ ہیں ایک ہی علاقے کے بھی نہیں ہیں دنیا کے الگ الگ کونوں کے ہیں اور وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کی آیات قاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہر ہر زمانے میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے اور ہم تک انہوں نے پہنچا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ جوٹ نہیں بول رہے عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اتنے زیادہ لوگ الگ الگ علاقوں کے لوگ ایک ہی بات پر متفق ہو گئے ایک ہی قسم کی آیات اور تردیب پر اور قرآن پر متفق ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جوٹ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی وہ قرآات آپ کو پتہ ہے قرآن کی الگ الگ قرآات بھی ہیں تو وہ قرآات جو تواتر سے ہم تک نہیں پہنچی ان کو علماء قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک قرآت ہے نا مثلا سور بقر کی آیات ہے قسم کے قفارے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ صَلَاقَةِ اَيَّامٍ اب ایک اور قرآت ہے اس میں ایام کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ ہے فَصْيَامُ صَلَاقَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ تو وہ جو لفظ متتابعات والی قرآت ہے وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے اس لفظ کو علماء قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اچھا قرآن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے پانچوی خصوصیت کہ قرآن جو ہے یہ تبدل اور چینجنگ اور تحریف سے بالکل محفوظ ہے کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے اس کی حفاظت کا سورة الحجر میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٹھیک ہے تو یہ کمی بیشی سے مکمل طور پر محفوظ ہے ایک چھتی خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے قرآن کیا ہے معجزہ ہے معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسے کلام لانے پر یہ پوری مخلوق اس جیسے کلام لانے سے قادر سے عاجز ہے اس جیسے کلام نہیں لاسکتے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ شروع میں اللہ رب العزت نے مکمل قرآن لانے کا مطلب ایک قسم کا چیلنج دیا تھا سورة الاسراء میں ہے نا پھر بلکہ آگے جا کے پھر کیا فرمایا تھا دس سورتوں کا چیلنج دیا تھا پھر ایک سورت کا چیلنج ہے لیکن نہیں لاسکے آج کل کے تو چھوڑیے اس زمانے کے جو بڑے بڑے عربی کے نصر اور اشعار کے شہسوار سمجھے جاتے تھے وہ بلانے سے آجز آگئے تھے تو قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے اور قرآن کا جو اعجاز ہے یا قرآن کا جو معجزہ ہونا ہے وہ اس قرآن کا فسیح اور بلیغ ہونا قرآن کا یعنی ایسے طرز پہ ہونا کہ جس کو آپ نہ نصر کہہ سکتے ہیں نہ اس کو آپ شاعری کہہ سکتے ہیں ایسا عجیب یعنی انداز اور اسلوب ہے قرآن کا قرآن میں ایسے ایسے پیشنگوئیہ ہوئی ہے مستقبل کی جو بعد میں سچی ثابت ہوئی ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مستقبل سے وہ باخبر ہو آپ کہیں کہ اگل دن کو ایسا ہوگا تو یہ قرآن کی خصوصیت اور ایک معجزہ ہے ٹھیک ہے قرآن کے اندر ایسے ایسے قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے اس سے ان کے نام و نشان تک جو ہے وہ واقف نہیں تھے تو قرآن کا جو معجزہ ہونا ہے یعنی اعجاز قرآن اس سے بحث ہوتی ہے اصولی تفسیر اور علوم القرآن وغیرہ میں اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے برحال تو یہ قرآن کی خصوصیت سے مطالب تفسیر تھی تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے قرآنی الفاظ کی دلالت قرآنی الفاظ کی دلالت کا کیا مطلب ہے قرآنی الفاظ کی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے قرآن مجید کے اندر جو آیات ہے جو الفاظ ہے ٹھیک ہے ان الفاظ کا اور ان قرآنی آیات کا ہم تک پہنچنا یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس کو اصول افقہ میں کیا کہا جاتا ہے قطعی الثبوت کہ ثبوت کے لحاظ سے قرآن مجید قطعی اور یقینی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ والی آیت قرآن کا حصہ ہے یا نہیں فلا والی آیت یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن الحمد سے لے کر والناس کی آخری آیت تک مکمل طور پر قرآن قطعی ثبوت ہے اس کے ثبوت میں کسی قسم کا کوئی شباہ نہیں ہے لیکن قرآن کی جو آیات ہے ثبوت کے لحاظ سے تو قطعی ہے لیکن قرآن کی آیات اپنی معنی بتانے میں اپنا مفروم بتانے میں کیا قطعی اور یقینی ہے کیا قرآن کی ہر ہر آیت کا معنی ایک ہی کلیر معنی ہے واضح معنی ہے یقینی معنی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اور معنی کا احتمال ہی نہ ہو شک ہی نہ ہو کیا ایسا ہے با الفاظ دیگر آپ اس سوال کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہ بھئی قرآن قطعی ثبوت تو ہے لیکن کیا قرآن مجید قطعی الدلالہ بھی ہے یا نہیں قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے تمام الفاظ اور تمام آیات کے معنی بالکل کلیر ہے بالکل ایک ہی معنی ہے ہر ہر لفظ کا قطعی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے اس میں اجتہار اور غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا قرآن مجید کے جو الفاظ کے معنی ہے وہ قطعی الدلالہ ہے اور قرآن تو اس بارے مولماء کہتا ہے کہ نہیں قرآن مجید قطعی السبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے قرآن کے تمام آیات کے الفاظ اور تمام آیات کے معنی اتنے کلیر و روازے یقینی نہیں ہے کہ جس کو آپ قطعی الدلالہ کہے کہیں اس کا ایک ہی معنی ہے نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے آیات اپنا معنی بتانے میں دو قسم پر ہے ایک آیات قطعیہ یا الفاظ قطعیہ آپ کہہ سکتے ہیں یا دلالت قطعیہ اور دوسری ہے دلالت زنیہ دلالت قطعیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے کچھ آیات بلکہ اکثر آیات ایسی ہیں کہ جن کا ایک ہی کلیر معنی ہے اس میں دوسرے کسی بھی معنی کا احتمال اور گنجائش نہیں ہے یعنی کہ وہ قطعی الدلالہ ہے اور یقینی ہے اس کا معنی مثال کے طور پر قرآن مجید میں میراز کے جو احکامات بیان ہوئے ہیں بلکل کلیر ہے کی نہیں قرآن میں ہے جس میں میاں بیوی کے میراز کا ذکر ہے کہ بھئی اگر عورت مر گئی اور اولاد ہے تو شوہر کو چھوڑائی حصہ ملے گا اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا اور اگر شوہر مر گیا اولاد ہے تو بیوی کو آٹھوہ حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چھوڑائی حصہ ملے گا یہ تب ہے کہ جب وسیعت یا قرضہ جو ہے وہ اس کے بعد بلکہ قطعی یقینی ہے اس میں دوسرے کسی معنی کا احتمال ہی نہیں ہے قرآن میں ہے کہ زانی اور زانی کو سو کھوڑے لگائے جائے سزا کے طور پر تو اس میں کس قسم کے دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں ہے یقینی معنی نمبر دو دلائیت زنیہ قرآن کے کچھ آیات ایسے ہیں کہ جن کے الفاظ اور جن کے الفاظ کی جو معانی ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے یقینی طور پر بلکہ کلیر نہیں بلکہ ان میں ایک سے زیادہ احتمالات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے تفسیر میں اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کے نتائج میں علماء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں متعلقہ عورتوں کی عدد بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاثَةَ قُرُوءِ کہ بھئی متعلقہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو تین قرآن تک روکے رکھے تین قرآن تک روکے رکھے یعنی کہ ان کی عدد جو ہے وہ تین قرآن ہے اب یہ جو لفظ قرآن ہے یہ اس کا معنی ایک اور یقینی معنی ایک نہیں ہے بلکہ عربی لغت میں اس کے دو معانی ہے قرآن کی جمع ہے اور اس کے دو معانی ہوتے ہیں ایک معنی ہے اس کا حیث اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے پاکی اور طہارت دونوں معانی ہو سکتے ہیں اگر حیث لے لے تو اس کا مطلب ہوگا کہ متعلقہ عورتوں کی عدد تین حیث ہے اور اگر پاکی لے لے پاکیاں جو دو حیثوں کے درمیان جو پاکی ہوتی ہے پندہ دن بیس دن جن نبی تو اگر پاکی لے لے تو مطلب ہوگا کہ متعلقہ عورتوں کی جو عدد ہے وہ تین پاکیاں ہیں اب دونوں معانی ہے اس میں موجود ہیں اور دونوں بھی جو ہے اس میں احتمالات ہیں تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں کہ جن کی دلالت قطعیہ اور یقینیہ نہیں ہے بلکہ ظنمی ہے اسی لئے پھر اس میں علماء جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے مثلاً فقہہ حنفیہ نے جب غور کیا اور انہوں نے قرائن اور دیگر دلائل کو دیکھا کچھ احادیث سے تعیید حاصل کی کچھ اسی آیت کے آگے پیچھے والے الفاظ سے یعنی لفظ سلاست ان سے لفظ قروق کے جمع ہونے سے اور اس طرح دیگر قرائن کوئی بنیاد بنا کر اس سے قروق کا پہلا معنی یعنی کہ حیض مراد لے لیا جبکہ فقہہ شافعیہ نے بھی کچھ قرائن کی بنیاد پر اس کا معنی طور کے لے لیا تو اختلاف ہو گیا یہی وجہ ہے کہ قرآنی آیات کے اندر بھی اور ان کی تفسیر کے اندر بھی فقہہ میں اور علماء مفسرین میں اختلاف ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان قرآنی الفاظ کی دلالت قطعی اور یقینی نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے ایک رحمت ہے کہ اس میں علماء کے اختلاف ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ساری سہولیتی بھی ہے جس کی تفسیر جو ہے اوفیق کتابوں کے اندر ہوتی ہے بارحال یہ ہے قرآنی الفاظ کی دلالت تو یہ بھی ذہن دلت لیجئے کہ قرآنی الفاظ تمام کے تمام قرآنی آیات اور الفاظ ایک ہی کٹیگری میں نہیں ہے جن کا بس منکل کلیر معنی ہے آپ نے ترشمہ پڑھ لیا اور بس ہاں ہو گیا کام نہیں بلکہ یہ جو دوسری قسم کی آیات ہے جن کی معنی جو ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر جو ہے علوم کی ضرورت پڑتی ہے عربی زبان سے واقفیت ہو حصول الفقہ سے واقفیت ہو علم کلام سے واقفیت ہو علم بیان علم معانی اور ان علوم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تمام علوم کی ضرورت ہوتی ہے تو مفسر کے لیے اور تفسیر کے لیے اتنے تمام علوم سیکھنا کیوں ضروری ہے تاکہ یہ جو مشکل الفاظ ہے اور یہ جو دوسری قسم کی آیات ہے ان کے معانی انسان سمجھ جائے اور اس میں انسان غور فکر کرنے کی اہلی ادا جائے انسان میں یہی تووجہ ہے کہ مفسر ہونے کے لیے علماء جو ہے بہت سخت شرائط لگاتے ہیں تو یہ لفظ قروع جو ہے اس میں بغیر کسی اس کے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لفظ قروع جو ہے ڈکشنری میں اس کے دو معانی آتا ہے اور جو آپ کو پسند ہوا آپ رکھ لیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے آپ نے دلائل کی روشنی میں کسی ایک کو دیکھنا پڑے برحال یہ تو تیسرا پوائنٹ ہے چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں احکام قرآن کی قسمیں یعنی قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات بتایا ہیں اور احکامات کی تفصیل ذکر کی ہے یا مجملن ذکر کی ہے جیسے بھی ہے وہ احکامات کتنی قسم کی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر کچھ احکامات کی بلکل ڈیٹیل موجود ہے ہر چوٹی چوٹی بات اور جزئیات موجود ہے جیسے کہ میلاس کے احکامات ہو گئے ہے کی نہیں میلاس کے احکامات کی بلکل جو ہے وہ بلکل جزئیات اور تفصیلات موجود ہے چوٹی چوٹی باتیں ہیں اس میں ٹھیک ہے اسی طرح تطلاق کا تذکرہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح لعان کی تفصیل موجود ہے تو کچھ احکامات کی تو بلکل باریکیوں میں ڈیٹیل ہے لیکن اکثر ایسا ہے کہ قرآن نے اصول و ذوابت دیا ہے قرآن نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی اس میں زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں بتائی جیسے زکاة کا حکم ہے ٹھیک ہے بھئی نماز کا حکم ہے لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو بہرحال جیسے بھی ہے لیکن احکام قرآن علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو احکام ہے قرآن کے اندر تو مزامین تو بہت سارے ہیں قصص ہے ٹھیک ہے اسی طرح نسائح ہے وعدے ہیں وعید ہے ٹھیک ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے بہرحال اور بھی تفصیلات ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ احکام قرآن کی کتنے قسمیں ہیں کہ قرآن میں جو احکامات بتائے گئے ہیں ان احکامات کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک عقائد یعنی وہ احکامات جن کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے عقائد کے ساتھ ہے ٹھیک ہے مثلا توحید اسی طرح رسالت جنت اور جہنم پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا قیامت پر ایمان لانا جو فرشتوں پر ایمان لانا یہ سارے جو عقائد ہیں وہ نمبر دو اخلاق اخلاق کا کیا مطلب ہے یعنی جن کا تعلق تہذیب نفس کے ساتھ ہے جن کا تعلق انسان کے معاشرک کے ساتھ ہے جن کو اخلاق کہا جاتا ہے وہ آج کل فضلی طور پر تصوف کے اندر جس سے بحث ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نمبر تین ہے عملی احکامات عملی احکامات کا کیا مطلب ہے جس سے فقہ کے اندر بحث ہوتی ہے ان دونوں سے فقہ کے اندر بحث نہیں ہوتی عقائد سے تو علم کلام وغیرہ کی تفصیلات میں بحث ہوتی ہے اخلاق سے تصوف میں بحث ہوتی ہے اور عملی احکامات سے بحث ہوتی ہے فقہ میں فلاں کام آپ نے کیا تو جائز ہے فلاں خرید اور فروخت کا معاملہ درست نہیں ہے نماز یوں پڑھیں گے تو درست ہوگی نماز یوں پڑھیں گے کہ درست نہیں ہے زکاة کا حکم یہ ہے یہ جو سارے عملی احکامات ہے یہ ہے عملی احکامات پھر جو عملی احکامات ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا فقہ کے اندرہ علماء اس کی مختلف تقسیمات کرتے ہیں سب سے پہلے جو بڑی کٹیگریز ہیں عملی احکامات کی وہ دو بناتے ہیں ایک عبادات اور نمبر دو معاملات عبادات کے اندر آتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة اور جہاد اور اس کے مقابل میں آتا ہے معاملات معاملات کے اندر پھر بہت سارے قسمیں آتی ہیں معاملات کے اندر پہلی قسم آتی ہے معاملات مالیہ یعنی لیندر، خرید و فروز، شرکت، پاٹنشپ وغیرہ ٹھیک ہے پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے خاندانی احکامات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عائلی قوانین نکاح، طلاق، نسب، ولایت، خلا وغیرہ وغیرہ یہ بھی اس کے اندر آتا ہے عملی میں دو ہو گئے قضاء، یعنی قاضی اور شہادت، گواہی وغیرہ کے بیسٹے ٹھیک ہے نمبر چار کے اندر آتا ہے پھر عقوبات، یعنی سزائیں قصاص، شراب پینے کی سزا وغیرہ وغیرہ پھر اس کے اگلی قسم آتی ہے پھر حکام سلطانی ہے جس کو کہتے ہیں یعنی حاکم کی سے متعلق حکام اور اسی طرح پھر اس کے اندر آگے قوانی یا حقوق دولیہ آتے ہیں یعنی مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات وغیرہ تو یہ ساری تفصیل آتی ہیں عملی احتامات کے اندر ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ہے اس سے متعلق بنیادی طور پر ایک ہلکا سا خاکہ جس سے عمومی طور پر رسول رفقہ کی کتابوں میں تفصیلی بحث ہوتی ہے تو ہم نے آپ کے سامنے اس کا خاکہ بتا دیا مزید تفصیل انشاءاللہ قرآن سے متعلق آج آگے آئی گی لیکن وہ ذرا ہٹکے ہیں اس کو ہم نے لگا 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 کہے تاکہ ہم اپنی تلتیب کے ساتھ جائیں عدل شرعیہ یا معاخص کے اندر جو دوسرا معخص یا دوسری دلیل ہے احکامات کے لیے اور فقہ کے لیے جو معخص ہے دوسرا اور جو دوسرا سورس ہے وہ ہے سنت کیا ہے؟ سنت ہے سنت کے لیے آپ نے پانچ پوائنٹ فیلال ذہن میں رکھنے ہیں پہلا پوائنٹ ہے سنت کا تعرف دوسرا ہے سنت کی حجیت تیسرا ہے سنت کی اقسام ٹھیک ہے؟ پھر چوتھا پوائنٹ ہے سنت سے ثابت ہونے والے احکام کی قسمیں اور پانچوہ پوائنٹ ہے احکام پر سنت کی دلالت ان پانچ پوائنٹوں کو آپ دیکھئے گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سنت کے تعارف لفظ سنت جو ہے سین نونورتہ لفظ سنت عربی لغت میں اس کا معنی آتا ہے راستہ یا طریقہ جس پر لوگ چلتے ہوں جس پر لوگ چلنے کے عادی ہو پابندی کے ساتھ لوگ جس راستے پر چلتے ہوں تو یا جو طریقہ اور میتھڈ لوگوں نے اختیار کیا ہو تو اس طریقے کو یا اس راستے کو کیا کہا جاتا ہے لغت میں سنت اتطریقت المسلوکہ ٹھیک ہے یہ سنت کا لغوی معنی ہے ڈکشنری میں جہاں تک سنت کا استلاحی مفہوم ہے تو اس میں علماء جو ہے ذرا الگ الگ اس کی تقسیم کرتے ہیں مثال کے طور پر فقہا کے ہاں سنت کی استلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو فرض بھی نہیں ہے جو واجب بھی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو عبادت کے طور پر کیا ٹھیک ہے یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں عبادت کا لفظ تو نہیں لے سکتے ہیں عبادت کا لفظ بعد میں آئے گا یعنی سنت کا مطلب ہوگا کہ وہ اعمال جو فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر عمل کر دیا تو فقہا اس کے اندر پر قسمیں بتاتے ہیں نمبر ایک کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا بطول عادت جس کو سننی زواید کہتے ہیں سنتی زائدہ عادت کے عامال کیا ہو کھانا پینا کپڑے پیننا وغیرہ وغیرہ تو یہ عادت کہیں یہ لوگوں پر کوئی ضروری بھی نہیں ہے کوئی محبت میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے دوسری قسم وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطول عبادت کے کیا ہو عبادت کے جو عامال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے اندر بھی پھر فقہ دو قسمیں بتاتے ہیں کھے جو عبادت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور یعنی جو عامال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بطول عبادت کے کی ہے اور اس کو مسلسل کیا ہے کبھی چھوڑا نہیں ہے تو اس کو سنتی محق esquضہ میں شامل کرتے ہیں اور جو دوسرہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑا بھی ہے اور کبھی کیا ہے تو اس کو سنتی غیر موکدہ میں شامل کرتے ہیں تو یہ فقہاں کی ڈیٹیل ہے فقہ کے اندر آپ نے یہ تفصیلات پڑھی ہو گئی ٹھیک ہے سنت پھر سنت کے اندر سنتی زواید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کی کیے ہیں پھر سنتی زواید کے مقابل میں آتا ہے سنتی حدا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کی کیا ہو اور سنتی حدا کے اندر پر دو قسمیں ہیں سنتی موکدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلطل کیے ہیں جس کو اگر کوئی آدمی بار بار چھوڑے گا تو وہ عطاب اور ملامت کا مستحق ہوگا اور کچھ ہے سنتی غیر موکدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نہیں کیے کبھی کبھار چھوڑے ہیں ٹھیک ہے بہرحال جیسے بھی ہو لیکن فقہاں کیا اس کا درجہ کیا ہے فرض اور واجب سے نیچے ہیں تو یہ تو فقہ کے اندر سنت کا مفہوم تھا اصولی حدیث کے اندر جب آپ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں اصولی حدیث میں ٹھیک ہے تو اصولی حدیث میں پھر علماء کیا کرتے ہیں دو طبقات ہو جاتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت دونوں بالکل سیم ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات یعنی خاموشی اور سکوت اس کو حدیث بھی کہتے ہیں اس کو سنت بھی کہتے ہیں لیکن کچھ علماء جو اصولی حدیث والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو تو ٹھیک ہے حدیث کہیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جس پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس کو سندھ گئے تو بہرحال یہ اس کی ڈیٹیل پھر جا کے اصولی حدیث میں یہ دوسرا طبقہ ہو گیا فقہاں نے ذرا اس کو الگ مفہوم لیا تھا اصولی حدیث میں اس کا تھوڑا سا مفہوم الگ ہو گیا اصولی حدیث میں نہیں ہاں اصولی حدیث میں ٹھیک ہے اور اب آماتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اصولی فقہ کے حضرات سنت سے کیا مطلب مناد لے دیں اصولی فقہ میں اصولی فقہ میں سنت کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سارے کے سارے سنت میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی کہ عمل سارے کے سارے اعمال وہ بھی سنت میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت جس کو سنت تقریریہ کہتے ہیں سنت تقریریہ سکوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی تو اس کو بھی سنت کہا جائے گا تو اصولی فقہ کے اندر جس سنت کی جو تعریف ہے وہی تعریف اصولی حدیث میں حدیث کی ہے اصولی حدیث کے حضرات حدیث کا مطلب یہی لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور خاموشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل دیکھا اور خاموش ہو گئے تو یہی مطلب اصولی فقہ کے اندر سنت کا ہے تو اصولی فقہ کے اندر سنت کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور سنتی تقریریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اس کو کہتا ہے سنتی تقریریہ تو یہ تو ہوا سنت کا تعارف ٹھیک ہے دوسرا پوائٹ سنت کی خجیت سنت کی خجیت کا کیا مطلب ہے سنت کی خجیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال افعال اور تقریزات ہیں یہ فقی احکامات کے لیے سورس اور مأخص کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ایک تشریعی حیثیت رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی احکام ثابت ہو سکتے ہیں یا احکام صرف اور صرف قرآن سے ثابت ہوں گے سوال ہے نا کہ کیا فقی احکامات کے لیے بھی حدیث مأخص اور سورس ہے یا نہیں تو اس بات پر تقریباً علماء کے اتفاق ہے سوائے منکرینی حدیث کے اور آج کل کے جو جدید طبقہ وجود میں آیا ہے اور کچھ مستشریقین ہو گئے ان کو چوڑ کر جو سنت کی حیثیت کیا ہے کہ یہ بھی مأخذ قانون ہے یہ بھی فقہ کے لیے سورس ہے اور اس بات پر ان کے پاس قرآن سے بھی دلائل موجود ہے اجماع سے بھی ہے اور عقل سے بھی ہے میں آپ کو تینوں سے مختصراً بتاتا ہوں قرآن کے اندر ایسے کئی دلائل موجود ہے جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات جو ہیں وہ احکامات کا مأخذ ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی ایک دلیل ہے دلیلی شریح ہے ٹھیک ہے قرآن کے اندر اس پر کئی دلائل موجود ہیں ان قرآنی دلائل کو آپ تین پوائنٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک قرآن میں جا بجا پہلے پوائنٹ ہوئی ہے کہ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں اس کی بنیاد وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کر دے قرآن میں ہے نا سورة النجم میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّوْحَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ وحی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال و افعال وغیرہ وہ وحی پر مبنی ہے تو جب وہ وحی ہے تو مأخذ ہے سورس ہے یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مجمل اور غیر تفصیل احکامات کی وضاحت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے مثلا سورت النحل میں ہے کہ وَأَنْزَلْنَا إِلَئِكَ ذِكْرَا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے ناظر کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس قرآن کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جب آپ نہیں لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو آپ بنیاد نہیں بنائیں گے تو قرآن کی جو تشریح کی ذمہ داری تھی وہ عافظ سلسل کیوں دی گئی عافظ سلسل کی ذمہ داری کیسی پوری ہوگی عافظ سلسل کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کی تشریح کریں گے تو اسی ذمہ داری کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کہ عافظ سلسل کی جو افعال اور اقبال وغیرہ ہے وہ بھی مقض ہے تیسرا پوائنٹ قرآن میں ایسا کئی آیات موجود ہیں جس میں اتباع رسول اور رسول کی پیروی کا حکم آیا ہے بہت سارے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ایک جگہ سورت النساء میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی ہے جو رسول تمہیں دے اس کو لو یہ آیت بھی ہے اسی طرح تو قرآن میں کئی کئی جگہ پر اطاعت رسول کا بھی ذکر ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت باقاعدہ محض ہے سورس ہے یہ تو قرآن سے یہ جماع سے بھی ثابت ہے سنت کی حجیت کہ اس بات پر تمام معلومہ کا اتفاق رہا ہے کہ بھئی سنت سنت نبیوی جہے اس سے بھی حکامات ثابت ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک مستقل سورس ہے ایک مستقل سورس ہے قرآن بھی ہے لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی ایک الگ اور مستقل قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا ایک الگ محخص ہے اور تیسرا عقل سے بھی اس کے ثبوت ہے کہ بھئی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھئے ایمان کے لیے اور کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں یعنی اللہ پر بھی ایمان ضروری ہے توحید پر بھی اور اس طرح قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے لیکن اس وقت تک انسان تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول پر ایمان نہ لائیں اور رسول پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اتعاد کی جائے گی آپ جو کچھ بتائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا آپ جو کچھ بتائیں گے اس کو قبول کیا جائے گا تب ہی تو ایمان مکمل ہے اگر آپ کہیں کہ میں رسول پر ایمان تو لاتا ہوں لیکن رسول کے اقوال و افعال کو میں ماخذ احکام نہیں مانتا میں اس سے احکامات جو ثابت ہوتے اس پر عمل نہیں کروں گا تو یہ کیسا ایمان ہے یہ تو ایمان نہیں ہے تو جب رسول پر ایمان ضروری لازم ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول کی ہر بات رسول کے ہر قول اور ہر خیل کو بنیاد بنا کر یعنی ماخذ بنایا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا اس کی پیر بھی کی جائے گا تو بہرحال یہ تھا خلاصہ دوسرے پوائے تو سنت کا تعارف بھی ہو گیا سنت کی خجیت کا خلاصہ بھی ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا پوائنٹ آئے گا سنت کی اقسام